آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی موڈل ہنہا الطاف کے بارے میں ہنہا الطاف نے بطور بی جے ٹیلی ویژن کی شروعات کی انہوں نے اپنی اداکاری کا آغاز دو ہزار پندرہ میں اے اروائی ڈیجیٹل کے میلو ڈراما مریم کیسے جیے میں معابن کردار سے کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہنہا الطاف کی لائف سٹائل باؤگرافی فیملی اور کریئر کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے کہ اپنے ہنہا الطاف کا کون سا ڈراما دیکھا ہوا ہے چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ان کی بائیو گرافی لائف سٹائل اور نیٹ ورث کی بات کریں گے ان کا پورا نام ہنہا الطاف خان ہے ان کا پیشہ موڈلنگ اور ایکٹنگ ہے ان کا جنم دو جنوری ایک ہزار نو سو بانوے کو کراچی میں ہوا اس وقت ان کی عمر 32 سال ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی ہے ان کی کوالیفکیشن کی بات کریں تو انہوں نے گریجویشن کی ہے کراچی یونیورسٹی سے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں ہنہا الطاف نے ایکٹنگ ڈیبیو 2015 میں اے اروائی کے ڈرامے مریم کیسے جیے میں سپورٹنگ رول سے کیا لیکن ان کو خاص پہچان نہ مل انہوں نے جب 2016 میں اڈری ڈرامے میں زیبوہے کا رول کیا تو بہت زیادہ مشہور تھے ہنہا الطاف اب تک درجنوں ڈرامے میں کام کر چکی ہے ان کے کچھ سپر ہٹ ڈرامے پرواز، دل جان، آتش، دل گمشدہ اور ربا میں نو معاف کرری میں اپنے کردار کے لیے مشہور اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ہنہا الطاف کی فیملی کا تعلق کراچی سے ہے ہنہا کے والد الطاف خان ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے ان کے بھائی کا نام شاروخ الطاف ہے آغا علی اور ہنہا الطاف 2019 میں انہوں نے ڈراما سیریل بلیٹ گمشدہ میں ایک ساتھ کام کیا دو مائی 2020 کو دونوں نے کراچی میں شادی آغا نے ایک مقبول پاکستانی اداکار ہے اور ان کے بہت سارے مدہ ہیں جو اپنے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کردہ بلاغز دیکھنا پسند کرتے ہیں ہنہا الطاف کی نیٹ ورث تقریباً دو ملین ڈالر ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکراب کریں